انیس سو تریپن میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی گئی سیریز کے آخری ٹیسٹ میں انگلینڈ نے بیس سال کے سبر آزمہ انتظار کے بعد روایتی ایشیس دوبارہ حاصل کی تو اول کرکٹ گراؤنڈ میں ایک عجیب ماحول تھا شائکین کے حجوم کے سامنے انگلینڈ کے کپتان اول گراؤنڈ کی بالکنی سے فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہلا کر سب کو جواب دے رہے تھے بظاہر یہ انگلینڈ کی فتح تھی لیکن چھبیس برس کے ایک پاکستانی نوجوان کے دل کو چھو گئی تھی جس نے یہ جیت دیکھ کر اپنے ملک کو بھی اسی طرح فاتح بنانے کی ٹھان لی اور پھر ٹھیک ایک سال بعد ستنہ آگست انیس سو چوون کو یہی نوجوان اسی اول گراؤنڈ کی بالکنی میں پاکستان کی تاریحی جیت کے مرکزی کردار کے طور پر خوشی سے سرشار دکھائی دے رہا تھا گورا رنگ دراز کامت متناسب بدر سلیکے سے جمع ہوئی ظلفیں اور سیاہ پلکوں کے اکب سے جانگتی ہوئی نیلی آنکھیں فضل محمود کی کہانی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاج سپورٹس میں فیصل خان ہوں فضل محمود 18 فروری 1920 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے متحدہ ہندوستان میں رانجی ٹرافی میں حصہ لے کر فرس کلس کرکٹ کا آغاز کیا اور قیام پاکستان کے بعد 16 اکتوبر 1952 میں بھارت کے خلاف کھیل کر اپنا کیریئر شروع کیا فضل محمود دائیں ہاتھ کے بلے باس اور دائیں ہاتھ سے گیند کرانے والے فرس میڈیم بالر تھے فضل محمود اپنے ہم اسرون ہان محمد اور محمد حسین کے برعکس میڈیم پیس بالنگ کرتے تھے لیکن انہیں ان سونگ اور آف کڈر پر غیر معمولی مہارت حاصل تھی وہ پرانی گیند سے بھی بہت امدہ سونگ کرتے تھے فضل محمود کو بچپن سے کرکٹ سے بہت لگاؤ تھا جو بڑھ کر اب جنون بن رہا تھا والد کی توجہ اور محنت نے اس عشق و آتش بنا دیا ان کے والد خود بھی کرکٹ کے کھلاڑی اور شائق تھے اوول کے اس ہیرو کے کرکٹ میں کارناموں کی یہ داستان شروع کرتے ہیں پاکستان کے تاریخی دورہ انگلینڈ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کراچی سے بحری سفر کے ذریعے انگلینڈ روانہ ہوئی تو کپتان عبدالحفیظ کاردار کو بہو بھی اندازہ تھا کہ انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے مقابلے میں ان کے کھلاڑیوں کا تجربہ بڑا انام تھا دونوں ٹیموں کے اسی موازنے میں چند اطراف سے تنزیہ جملے بھی پاکستانی کھلاڑیوں کو سننے پڑے مثلاً انڈیا کے مشہور ٹیسٹ کرکٹر ویجے مرچنڈ نے پاکستانی ٹیم کا یہ کہہ کر مزاق اڑایا تھا کہ انگلینڈ کے دورے میں پاکستانی ٹیم چار پانچ کاؤنٹی ٹیموں سے میٹ جیت لے اور دس کاؤنٹی میچز برابر کر لے تو اس دورے کو کامیاب سمجھا جائے گا انگلینڈ کے مشہور کرکٹ رائٹر اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے سیریز کے پہلے تین ٹیسٹ میچز میں پاکستانی ٹیم کی مایوس کن کارگردگی کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کو انگلینڈ کے حکام کی غلطی سے تعبیر کیا ان حالات میں پاکستانی ٹیم کو اگر کسی کی حمایت حاصل رہی تو وہ انگریز کوچ ایلف گوور تھے جنہیں حنیف محمد اور فضل محمود کی غیر معمولی صلاحیتوں کا بہت خوبی اندازہ تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستانی ٹیم کم از کم ایک ٹیسٹ تو جیت جائے گی اور پھر اویل ٹیسٹ کا وقت آ گیا اویل ٹیسٹ سے پہلے پاکستانی ٹیم کے لیے حالات اچھے نہیں تھے اسے ٹرینڈ پریش ٹیسٹ میں ایک اننگ اور ایک سو نتیس رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لارڈز اور اول ٹریفڈ میں بارش اس کی مدد کو آ گئی تھی ورنہ ستاسی اور نوے رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد بلا کون شکست سے بچ سکتا ہے اویل ٹیسٹ کا محتصرن اوال یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے پہلے اننگ میں ایک سو تین تیس رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد انگلینڈ کو ایک سو تیس رنز پر آؤٹ کر دیا جس میں فضل محمود نے ترپن رنز دے کر چھے وکٹیں حاصل کی تھی دوسری اننگ میں پاکستانی ٹیم نے ایک سو چو سنٹ رنز بنائے تھے انگلینڈ کو میت جیتنے کے لیے ایک سو اٹسٹ رنز کا حدف ملا تھا لیکن فضل محمود کی چھے وکٹوں کی شاندار کارگردگی نے انگلینڈ کو آؤٹ کر کے پاکستانی ٹیم کو چوبیس رنز سے جیت سے ہمکنار کرا دیا فضل محمود نے اس ٹیسٹ میں صرف ننانوے رنز دے کر بارہ وکٹیں حاصل کی تھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا استحقاق ملنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اپنی پہلی ٹیسٹ سیریز انڈیا کے خلاف انیس سو باون میں کھیلی تھی تیس اکتوبر سے چھبیس اکتوبر کے درمیان لکھناو میں کھیلے گئے اس سیریز کے دوسرے ہی ٹیسٹ میں پاکستان نے انڈیا کو ایک اننگس تین تالیس رنز سے شکست دے کر ان سب کرکٹ ماہرین کو حیران کر دیا تھا جو پاکستان کو نو بارد اور ناتجربہ کار سمجھتے ہوئے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے پاکستانی ٹیم کی لکھناو ٹیسٹ میں جیت کے دو مرکزی کردار تھے اوپنر نظر محمد اور میڈیم فارس بازر فضل محمود یہ دونوں یک جاں دو قلب تھے نظر محمد نے لکھناو میں پاکستان کی اولین ٹیسٹ سنچری بنانے کا منفرید اعزاز حاصل کیا اور وہ ایک سو چوبیس رنز بنا کر اننگس کے احتتام تک نوٹ آؤٹ رہے لکھناو ٹیسٹ میں اگر جیت کا سکرپ نظر محمد کی سنچری سے شروع ہوا تو اسے پائے تکمیل تک پہنچانے والے فضل محمود تھے جنہوں نے پہلی ایننگ میں باون رنز دے کر پانچ اور دوسری ایننگ میں بیالیس رنز کے عیوز سات وقتیں حاصل کی اس دورے کو جہاں تاریخی حیثیت حاصل ہے وہیں یہ اتنا ہی یادگار بھی تھا اور اس سے جڑے کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں جیسے کہ میچ کے دوران اندرہ گاندی کا فضل محمود پر کسا گیا تنزیہ فکرہ بہت مشہور ہوا فضل محمود جب اندرہ گاندی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ کے لیے نیک تمان نائیں لیکن آپ میچ جیت نہیں سکتے اندرہ گاندی نے غالباً یہ بات ایک سے زائد بار کہی تھی پاکستان ٹیم ڈلی ٹیسٹ ہار گئی لیکن فضل محمود نے اندرہ گاندی کو محاطب کرتے ہوئے کہا اگر آپ پاکستانی ٹیم کی جیت دیکھنا چاہتی ہیں تو لکھناؤ ضرور آئیے گا پاکستانی ٹیم لکھناؤ ٹیسٹ جیت کر واپس ہوتل پہنچی تو فضل محمود اور نظر محمد سج دج کر تیار ہو کے ملکہ غزل بیگم اختر فیضابادی سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے بیگم اختر فیضابادی نے اس موقع پر نظر محمد اور فضل محمود کی فرمائش پر اپنی مشہور غزل دیوانہ بنایا ہے سنائی لکھناؤ ٹیسٹ کی اگلے روز کپتان عبدالحفیظ کاردار یونیورسٹی گراؤن کو ایک بار پھر دیکھنے گئے تھے جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں یوں کیا ہے میں مونک کی پول پر کھڑے ہو کر دریائے گومتی کو دیکھ رہا تھا جس میں پانی کا بہاو بہت آہستہ تھا قریب ہی میسیس سروجنی نائیڈو کی آخری آرامگاہ تھی لیکن میری نظریں کرکٹ گراؤن پر تھی جو اب خالی تھا لیکن ایک روز پہلے ہی ہم نے یہاں تاریحی کامیابی حاصل کی تھی میں لکھناؤ اور دریائے گومتی کے کنارے اس گراؤن کو کبھی نہیں بول سکتا انیس سو پچپر میں انگریزی فلم بوانی جنکشن کی فلم بندی کے لیے ایوہ گارڈن جب لاہور آئی تو ان کی فضل محمود سے ملاقات ہوئی جس میں فضل کی شاندار شخصیت اور وجاہت نے ایوہ کو دیوانہ کر دیا اس وقت تک فضل محمود کرکٹ کی افق پر چھا چکے تھے اور میدان میں اپنی تیز بالنگ کے سبب مشہور تھے تو میدان سے باہر میج یمینوں کی جھرمٹ میں گھرے رہتے تھے کسی فلمی ہیرو کی ماند ان کا ہر جگہ استقبال ہوا کرتا اس زمانے کی دوشیزاؤں اور انگلو انڈین لڑکیوں کو کرکٹ کی سمجھ نہ تھی لیکن فضل محمود کی وجاہت کا اتنا کریس تھا کہ ہواتین ان سے آٹوگراف لینے کے لیے گینٹو انتظار کرتی سپر سٹار فارس بولر فضل محمود پاکستان کے پہلے کرکٹر تھے جو اشتہاروں میں آئے 1954 کے انگلینڈ کے دورے پر جب پاکستان ٹیم ملکہ برطانیہ سے ملاقات ہوئی تو ملکہ بھی فضل محمود کی آنکھوں سے متاثر ہوئی انہوں نے سب سے پہلے فضل محمود سے ہاتھ ملایا اور پھر بقیہ ٹیم سے آخر میں پھر فضل کے قریب آ کر کہا آپ کی آنکھیں کتنی نیلی ہیں اس دور میں ٹیسٹ کرکٹ بہت کم کھیلی جاتی تھی اور انٹرنیشنل دورے طویل وقفے سے ہوا کرتے تھے جس کے باعث یہ عظیم بولر گیارہ سال میں صرف چونتیس ٹیسٹ کھیل سکا انہوں نے کل ایک سو انتالیس وکٹے حاصل کی جس میں ایک میچ میں دس سے زائد وکٹے لینے کا کارنامہ چار بار انجام دیا انیس سو اٹھاون میں پورٹ آف سپین میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی دفعہ جب ٹیسٹ میچ زیتا تو فضل محمود کے مرہون منت تھا جنہوں نے آٹھ کھلاریوں کو پاویلین کا راستہ دکھایا فضل محمود کی آلہ کارگردگی پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغائے خسن کارگردگی دیا گیا اور دوہزار بارہ میں انہیں حکومت پاکستان ہی کی طرف سے ہلال امتیاز کے عزاز سے نواز آ گیا سولہ اکتوبر دوہزار اکس کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے ان کا نام ایک شفاف ووٹنگ کے ذریعے ہال آف دی فیم لسٹ میں شامل کیا فضل محمود صاحب فضل محمود صاحب is the first کرکٹ سپرسٹار of پاکستان فضل محمود نے پاکستان کو اپنی شاندار کارگردگی سے وہ آلہ مقام حاصل کرنے کی راہ پر گامزن کیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ بلا شبہ پاکستان کے ابتدائی کرکٹ کا ایک ایسا چمکتا ستارہ تھے جس کی روشنی سے آج بھی پاکستان کرکٹ جگمگا رہی ہے کرکٹ کا یہ نایاب ہیرا جس کی چمک دمک سے گراؤنڈ چمکتا تھا تیس مئی دوہزار پانچ کو منو مٹی کے نیچے سو گیا جس کی بالنگ کی یادیں آج بھی اول کے میوزم میں سجی ہوئی ہیں اور ایک قداور پوسٹر میں مخصوص بالنگ کا انداز دیواروں کی زینت ہے لاج سپورٹس کی اس ویڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے لاج سپورٹس کے ساتھ